دوستو اسلام علیکم میں ہوں عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈرس کو ویسے تو ہماری سفارتکاری اور جو خارجہ امور ہیں اس کے بہت سے ایشیوز ہیں لیکن دو بڑے ایک دو آپریشنل مسائل بھی اس وقت مجھے نظر آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ملتان میں ہر ویکنڈ پہ جب تک پریس کانفرنس نہ ہو جائے چاہے ہمارا کھانا حضم نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ہر بات پہ ریائٹ کرنا ہمارا ضروری ہو گیا ہے اور ابھی ایک حالی کی مثال لی لیجئے اکتیس جرائی کو ایک صاحب ہیں کنیڈین کرس الیکزینڈر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ہمارے جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے بہت ہی نازیبہ الفاظ استعمال کیے اس نے ہمارے وزریعظم کے لیے اور لیکن بھارال وہ بڑے عرصے سے یہ ایک سمیر کیمپین پاکستان کے خلاف چلا رہا ہے یہ اندہ اور اس نے افغانستان کو لے کر ہمارے وزریعظم کو سخت انقید کا نشانہ بنایا اور جو الفاظ کا چناؤں تھا بڑا غیر محذب تھا اور یہ ہے کون کرس الیکزینڈر یہ پہلے تو ایک سفارتکار تھا اپنا دو ہزار تین سے دو ہزار پانچ تک کنیڈین سفیر بھی رہا یہ کابل میں اور اس کے بعد دو ہزار تیرہ سے دو ہزار پندرہ تک کنیڈین کاممنٹ میں کابینہ کابینہ میں بھی رہا منسٹر رہا اور اب مختلف کنیڈین اقبارات میکزینز کے لیے لکھتا بھی ہے تو اس نے جو ٹویٹ کیا اس کے ریسپانس میں ہمارے وزارت خارجہ نے بھی ایک فورنٹ ٹویٹ داغ مارا اور اس ٹویٹ میں یہی کہا کہ یہ جو ہے جو کرس الیکزینڈر ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں اور یہ سمیئر کیمپین جو ہو رہی ہے ملیشیس کیمپین یہ اس کا حصہ ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ کنیڈین ایتھارٹیز کو فورن اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس جو پاکستان کے خلاف کیمپین ہو رہی ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے سچی بات تو یہ دوستو کہ میں تو کرس الیکزینڈر کو نہیں جانتا تھا اور نہ میں نے اس کے بارے میں کبھی کچھ پڑھا نہ سنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری اگنورنس ہے لیکن میں بڑی عرصے سے ٹویٹر پہ ہوں اور فیس بک پہ بھی ہوں سوشل میڈیا میں میں نے کبھی اس کا کوئی اتنا نہیں دیکھا تو پہلی بار میں نے جو ہے کرس الیکزینڈر میری نظروں کے سامنے آیا تو وہ فورن آفیس کا جو ٹویٹ تھا یا جو ان کا ریاکشن تھا اس کے زمنے میرے سامنے کرس الیکزینڈر کا حصہ آیا تو ہم نے مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے کیوں اس پہ ریاکٹ کیا ہے ہزاروں لوگ ہزاروں باتیں کریں گے پرائیویٹ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں ٹویٹر پہ وہ صبح شام ٹویٹ کرتے رہتے ہیں سابق سفرہ بھی کرتے رہتے ہیں سفارتکار بھی کرتے رہتے ہیں سابق جو ہے عزراء بھی کرتے رہتے ہیں تو اب وہ اپنی ایک پرائیویٹ زندگی گزار رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اور اگر ہم نے ہر پرائیویٹ شخص کا ہماری حکومت نوٹس لینا شروع کر دیا تو یہ تو پھر آنینڈنگ سا معاملہ ہے اور پھر آپ اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں اس کے اس کو اس مقام بھی کیوں لا رہے ہیں جہاں پہ حکومت پاکستان کو ریاکٹ کرنا پڑ رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اور جو انہوں نے وہ ٹویٹ دیکھا ہوگا تو اب آپ نے اس کو اس پہ ریاکٹ کر کے اس کو دنیا کے سامنے آپ اس کو لے آئے ہیں اور آپ نے اس کی فالوئنگ مزید اضافہ کر دیا ہے تو میں تو بالکل سمجھنے سے قاسر ہوں کہ کیوں ہم وہ اقدامات کرتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں اگر آفیشل کوئی ہوتا کوئی تو اس پہ آپ کا ریاکشن بلکل بنتا ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن یہ جو پرائیوٹ لوگ ہیں یا جو پہلے کسی عوضے میں رہے وہ اگر کوئی ایسی نازیوہ بات کرتے ہیں یا آپ کو ایسی بات کرتے ہیں جو ہماری لئے ڈائیجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے اور بہت سے طریقے ہیں آج کل سوشل میڈیا میں جو ہم دیکھتے ہیں ہم بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کسی ہماری پسند نہیں آتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا ریاکشن جنریٹ ہوتا ہے اس پہ تو آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا بزارت خارجوں کو بھی تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں جلبازی سے کام بھی لینا چاہیے تھا کہ فورن ہم نے اس پہ ریاکشن اپنا دے دیا اور پھر کنیڈین حکومت سے کہا کہ جی آپ اس کو کنیڈین حکومت کا کیا تعلق ہے وہ تو یہی کہیں گے وہ پرائیوٹ سٹیزن ہے جو اس نے کہا سو کہا اگر آپ کو بہت ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو زبان تھی وہ اخلاق سے گری ہوئی تھی تو آپ پھر ٹوٹر کو کہیے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس کا ایک کام بند کر دیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈپلومسی کو اپنی فورن پالیسی کو اتنا نیچے مت لے کر آئیے کہ ہم ایک کرس ہلنکزینڈر سے کی ٹوٹ سے ہم پریشان ہو جائیں اس سے کیا بات باضح ہوتی ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ ہم شاید کچھ چیز ہم جو ہے یہ تو وہ بیانیاں اس کا ٹھیک ہے اس لیے ہم فورن ریاکٹ کر رہے ہیں اغوانستان سے متعلق یا پھر ہمارے پاس اور کچھ کرنے کو ہے نہیں سبسٹینٹی چیزیں کرنے کو ہے نہیں اور ہم انہی جو چیزوں پہ ہے اپنے آپ کی اپنی انرجیز جو ہیں وہ کنزیوم کرتے ہیں ہم ویسٹ کر رہے ہیں تو خدا رہا اگر اس کو ہینڈل کرنا بھی تھا تو پرائیوٹلی اس کو کر سکتے تھے ہم ہینڈل میں اس کے خلاف پھر ٹویٹ کر سکتا تھا یا اس کو جواب دے سکتا تھا کوئی اور صاحب اس کا جواب دے سکتے تھے حکومت کے لیے قطن کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کا جواب دیتے اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ کنیڈین حکومت سے کہیں یا ایسے شکر کنیڈین حکومت اس میں شامل ہے یا وہ اس کے ایمان پر یہ بات ہو رہی ہے ہو بھی اگر رہی ہے تو کنیڈین حکومت کب مانے گی یہ چیزیں تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے جو ویسٹرل ریاکشن ہمارا ہوتا ہے کہ ہم فوری ریاکٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری ڈپلومسی کا بڑا رہا ہے آپ کی بات بھی نہیں ہے لیکن آپ کو زیادہ لگتا ہے کہ ہو گیا ہے ہر چیز میں ریاکشن ہر چیز میں ہر چیز کا ریسپونس یہ قطن ضروری نہیں ہوتا بعض چیزیں بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان کو اگنور کر دیں اور اب آپ نے ان کو اگنور نہیں کیا تو وہ اب جو ہے کرس الیکسینڈر بھی گھر گھر کا نام بن جائے گا اور ہمارے پاکستان میں وہ لوگ اس کی فالنگ بھی آپ نے بڑھا دی ہوگی تو ایسا نہیں کرتے تھوڑا بہت سوچ سمجھ کے چیزوں پر ریاکٹ کرتے ہیں تو میری یہی ترخواست ہے کہ آئندہ شاید اگر ہم سے اتفاق کرتے ہیں تو اگری کر لیں مطلب آئندہ احتیاط کر لیں اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر چلتے رہنے دیجئے اس طرح ہی ہر شخص جو بھی آپ کے خلاف کوئی ٹویٹ کرے نازیبہ الفاظ کا استعمال بھی کرے تو پھر آپ اس کو بھی ہر ٹویٹ کا پھر آپ ریاکشن دے دیا کریں اور اس سے پھر آپ کی کمزوری ہی ظاہر ہوتی ہے اور کوئی ظاہر نہیں ہوتا تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا بہت پاکستان کا کوئی اپولوجیٹک ہم نہیں ہیں ابانستان کا جہاں تک تعلق ہے ہماری پولیسی بڑی کلیر ہے اور اسی پولیسی کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے اور ان جو ہمارا ریاکٹیو ٹویٹس ہیں اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہا ہے اور ہمارے ہاں بڑے کوئی سکیلٹنز ہیں ہمارے کبرڈ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہمیں بڑا اگریسیب لی اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے بڑا اگریسیب اگریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرائیویٹ لوگوں کے ٹویٹس کا جواب دیتے پھرتے ہیں پھر بس کرس الیزنڈر سے یہی کہنا جاتا ہوں ایک شیر سے کہ اپنے لہجے پہ غور کر کے بتا اپنے لہجے پہ غور کر کے بتا لبز کتنے ہیں تیر کتنے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی